اسلام علیکم جی لاہور پاکستان سے گوڑا آفٹنون کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور عباد رکھے آج 31 تسمبر ہے سن 2023 تو آپ سب کو آنے والا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا سال اور بلکہ سارا ہی وقت آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بہت مبارک ثابت ہو پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہو اور وہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج جہاں 2023 کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نام کا ایک ناکام تجربہ اور عبران خان کا اقتدار وہ بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا اس سال کے جو بڑے واقعات رہے ان سب کا آہاتہ تو ممکن نہیں ہے ظاہر ہے مختصصہ ویلوگ ہوتا ہے لیکن جن کا انتخاب میں نے آپ کے لیے کیا ہے وہ دو ریال کومیڈی سینز ہیں جو میں آپ کو بھی یاد دلا دیتا ہوں اس پر بات کرتے ہیں جو ریال کومیڈی سیچویشنز ہوتی ہیں وہ پولٹیکل ہمارے اس میں دو کمال کے یعنی اس سال کے وہ کسی بھی آپ کومیڈی ریال کومیڈی اس میں آپ کمپیٹیشن میں بھیجیں تو وہ جیت جائیں گے یعنی کمال کے ہیں وہ دونوں میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور دو بڑے واقعات جو ہیں ان پر نظر ڈالیں گے نو ڈاؤٹ کے نو مئی کا واقعہ دو ہزار تیس میں یہ وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا اپنی نویت کا پہلا واقعہ جو اس سال ہوا اور دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا وہ نواز شریف کی واپسی 21 اکٹوبر کو اس سال میں ان دو واقعات کا میں نے انتخاب کیا اس پر آپ سے میں گزار شاہر پیش کر دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے وہ جو ریل ٹائم کومیڈی سیچویشنز ہیں اس میں شاہ محمود قریشی کی جو ابھی حالیہ گرفتاری ہے وہ اگر آپ غور کریں وہ کاش میں ایڈٹ کر پاتا ہوتا ہے یا میرے پاس ٹیم ہوتی تو میں ضرور ہوں یہاں پہ لگواتا ہے ریفرنس کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ گوگل کر لیجئے ابھی وہ فوٹیج آپ کے سامنے آ جائے گی جس میں شاہ محمود قریشی ابھی جو یعنی جس طرح سے کھڑا ہو کے وہ ایک اداکار ہے بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی وہ ایک پرانے زمانے کا منوج کو مار بھارتی اداکار تھا اس سے متاثر ہے تو وہ کھڑا ہو کے ابھی بنا رہا ہے اپنی پوزیشن بنا رہا ہے یوں کر کے کہ وہ ایک تخریر کرے گا یعنی وہ نکل کے کھڑا ہے اور ایک تخریر کی پوری وہ اپنا ایک تیاری کر کے پوری رات کی تیاری کہ کس طرح سے اس نے چھا جانا ہے اور عوران خان کی جگہ لینی ہے پی ٹی آئی میں جا کے پہلے دن سے اس کا مقصر یہی تھا تو اب وہ کھڑا ہوا جو ہے وہ اپنی وہ بنا رہا ہے کہ پیچھے سے پولیس آئی ہے اس نے گردن سے اس کو پکڑا ہے اور جس طرح سے گسید تھے وہ سے لے کے گئی ہے چھاپا مار کے آٹھ دشمن پولیس وہ کمال کا یعنی ریل ٹائم کامویڈی میں اگر آپ دیکھیں ہیں تو وہ کمال کا ہے کہ وہ یعنی ایک کھڑا وہ اپنی ایک پرفارمس دینے کی کوشش کر رہا ہے انٹینڈڈ پرفارمس اور پولیس نے پیچھے سے آکے اسے پکڑا ہے اور جس طرح دھکے لیتے یعنی اسے دیتے ہوئے گئی ہے وہ اس کی ساری پرفارمس کا بیڑا گھر کو گیا اس کی یہ بالکل وہی ہے جس طرح تھا کار مستانہ مروم بچارہ جس طرح تھیٹر کرتے تھے پولیس آکے ان کو پکڑتے تھے جس طرح بری بات ہے وہ توہینہ میں اس بات ہے یعنی وہ جو تھیٹر میں کومیٹینز کو پولیس کا آکے پکڑنا یہ وحشتناک بات تھی یہ بری مثال ہے اس کو دیکھ کر ہسا نہیں جا سکتا میں وضاحت کر دوں لیکن جو شاہ میں موت قراشی کے ساتھ جس طرح سے ہوا ہے وہ یقیناً میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے بے ساختہ ہسی آجاتی ہے اگر آپ بھی اس کو دیکھیں اس نظر سے کہ وہ کھڑا وہاں پر فارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو آکے گھر جسے پر جانے گا ہے دوسرا جو آپ کہیں ریل ٹائم کومیڈی وہ ہے فواد چوندری کی گرفتاری جو دوڑ اس نے لگائی ہے عدالت میں دیکھ کر یعنی تیرا باپ بھی دے گا آزادی وہ لبو لہجہ یاد کریں تیرا باپ بھی دے گا آزادی وہاں سے جو سفر ہوا کامرہ عدالت میں جب وہ آ رہا تھا اس میں پولیس کو دیکھ کر گاڑی سے اتر کے جو دوڑ دوڑا ہے جس طرح سے وہ بھاگا ہے وہ آج بھی آپ ریل ٹائم کومیڈی میں اگر آپ دیکھیں تو ان دو بڑے واقعات سے یعنی میں نے ان کا انتخاب کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ کمال ایور گرین یہ وہ فوٹیج جو ہمیشہ رہ جاتی ہے یہ دو واقعات اور اب آگے چلتے ہیں جو بڑے واقعات ہوئے نو مئی کا واقعہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے یہ آپ آگ دیکھ رہے ہیں پیچھے جل رہی شر یہ شرارہ ہے جن آگ سے بنے ہوتے ہیں شرارے چلاوے شیطان یہ آگ ہے آگ کی فطرت میں ٹھہرنا نہیں ہوتا آپ شولے کو دیکھنا ہے یہ ٹھہر نہیں سکتا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس طرح سے یہ ٹھہر نہیں سکتا یہ ہلتا رہتا ہے تو شر سے شرارے سے آگ سے جو نکلا ہوا شعور ہوتا ہے وہ شعور بھی کبھی ایک جگہ رک نہیں سکتا وہ ہلتا ہے ایسے ایسے ہلے گا ڈوڑے گا بھاگے گا آپ اس سے ایک بات پہ بات کریں گے وہ دوسری پکڑ لے گا دوسری پہ جواب دیں گے وہ تیسرے پہ بھاگ جائے گا تیسرے دلیل دیں گا چوٹے پہ بھاگ جائے گا رکے گا نہیں یہ ہے شرارے پر بنیاد رکھتا ہوا پی ٹی آئی کا وہ شعور عمران خان نے جو پیدا کیا کہ آپ اس سے ایک سوال کا جواب مانگیں وہ دوسرا دوسرے کا تیسرا مطلب وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا وہ کبھی موضوع پر بات نہیں کرے گا وہ ہمیشہ دائیں مائیں بھاگتا رہے گا اس نے پورے اپنے جو کلٹ ہے اس کی تربیت بلکل اسی انداز میں کر دی ہے وہ سبب ایسے ہی ہیں اور نو مئی اس فساد کا کلائمکس تھا یعنی مداری اور میراسی ناچتے گاتے ہوئے اور گالیاں نکالتے ہوئے آئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ ریاست پر قبضہ کر لیں گے جب آپ ڈراموں کی دنیا میں آن لائن ورچول آلٹریٹیو اس طرح کے نام دے کے ورچول ریالٹی میں رہنا شروع کر دیں اور حقیقت سے بلکل دور ہو جائے تو اس کا جو کلائمکس ہے جب وہ ہٹ کرتا ہے ریالٹی سالڈ راک آف ریالٹی تو پھر نو مئی ہوتا ہے بہت بڑا وہ ایک بغاوت کا واقعہ تھا اور چونکہ یہ شرارے جیسے آگ سے بنے ہوئے آپ دیکھیں نا آدمی on the other head مٹی سے بنا ہوا ہے وہ گارے اور مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہے مٹی کی فطرت میں ٹھہرا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے آپ مٹی سے وہ اینٹ بناتے ہیں جس سے دیوار بنتی ہے آپ اس اینٹ سے اس مٹی کی جو بنیاد ہے آپ اس سے اپنا جھوپڑی بناتے ہیں گھر بناتے ہیں مکان بناتے ہیں امارت بناتے ہیں سڑک بناتے ہیں جتنا انفرسٹرکچر ہے اگر ضرورت سے آگ بڑھ جائے یعنی آگ ضروری ہے لیکن اگر وہ اپنی حدوں سے باہر نکل جائے تو وہ اس بنی بنائی امارت بنا بنایا اشیانہ بنا بنایا گھر بنا بنایا دفتر بنی بنایا انفرسٹرکچر کو وہ اپنی لپیٹ میں لے کے اس کو تباہ کر دے گی راک بنا دے گی پی ٹی آئی کا شعور عمران خان کا شعور جو اس نے پیدا کیا اس کی مثال بالکل اس آگ سے نکلاوا شعور ہے شرارہ شر جو شیطان کا یعنی جب شیطان آپ پہ ہٹ کرتا ہے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے حضرت سرمہ دیئے بنیادی طور پہ ان کی کتاب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انسان نے اگر یہ جان نہ ہونا کہ شیطان اس پہ حملہ آور کب ہو رہا ہے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جب اسے بار بار خیال آنے لگے مختلف وہ کسی جگہ یعنی تہر کے سکون سے سوچ نہ پائے اور بار بار ایک خیال پھر دوسرا پھر تیسرا تو جان لو کہ شیطان تم پہ حملہ آور ہو گیا ہے اور عام طور پہ یہ کیفیت غصے میں ہوتی ہے جب آپ ایکسٹریم ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں انتہائی پینک میں چلے جائیں انتہائی غصے میں آ جائیں یا پینک میں چلے جائیں گھبرات کا شکار ہو جائیں تو آپ ایک لمحے میں کئی کئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں میں یہ کرلوں یا میں یہ کرلوں یا یہاں چلا جاؤں یا وہاں چلا جاؤں یا یہ کرلوں کیا یہ بہتر ہے کیا وہ بہتر ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ غلط ہے کیا یہ درست ہے آپ اس پینک میں جتنی دیر رہیں گے اور آپ کے یعنی اس شولے کی طرح آپ کی سوچیں آپ کے فیصلے ہلتے رہیں گے آپ نیچے گرتے چلے جائیں گے آپ راکھ میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے آپ تباہی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا واحد حل کیا ہے کہ واپس ٹھہراؤ کی طرف آنا مٹی انسان مٹی سے بنا ہے ٹھہراؤ سکون اس کے بعد جب وہ غصہ حرام ہے اسلام میں اس لیے حرام ہے کسی اور نشے کی طرح کیونکہ وہ آپ کے ہوش و حواظ چھینگ لیتا ہے غصہ جذبات جنوم یہ آپ کے ہوش و حواظ چھینگ لیتا ہے آپ سوچنے کے قابل نہیں رہتے شرارے میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھر آپ نو مئی کرتے ہیں اور پھر یہ حال ہوتا ہے جو ہو گیا ہے آپ میری بات سمجھیں ٹھہراؤ میں آپ سکون میں رہتے ہیں پھر آپ درست فیصلے کریں گے ان کا انجام جو بھی ہو فیصلے آپ درست اپنی طرف سے کم از کم ہوش و حواظ میں کریں گے تو نو مئی کو میں اسی سے تشبیح دوں گا جبریاست کا اور یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سات سال کا بچہ بیسویں منزل سے چھلانگ لگانے کی ضد کرے کیونکہ اسے سپرمین بننا ہے کیونکہ وہ فلم دیکھا ہے وہ فلم میں رہ رہا ہے وہ ریالیٹی کو ہٹ نہیں کا تو آپ اس بچے کو روکیں گے زبردستی روکیں گے اگر زیادہ جتنا عزیز ہوگا اتنی زبردستی سے روکیں گے آپ اسے اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اپنی ہلاکت میں پڑھ رہا ہے بیسویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے یہ نو نو مئی کو جو بغاوت ہوئی تھی یا پی ٹی آئی کے جو اب بھی بچہ کچھ بلکہ جو سپورٹ بیس ہے یہ سارے وہ اس بچے کا شعور رکھتے ہیں جو بیسویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے اور ریاست یہی کرے گی کہ روکے گی اور کیا کرے عمران خان کی واپسی مکمل تباہی ہے مکمل یعنی اس شر کی واپسی کسی بھی طرح سے جو فاشزم یہ بالکل اسی طرح سے روکا جا رہا ہے اسے علم نہیں ہے کہ وہ کیا آپ نے ساتھ کر رہا ہے تو آگے چلتے ہیں جو آخری واقعہ مطلب آپ جو کہیے کہ نواز شریف کی واپسی میں نے یہ ٹویٹر پر مطلب ہے ایکس جسے آپ کہتے ہیں پوسٹ بھی کیا تھا تیس سال ہو گئے ہیں جی نائنٹین نائنٹی تھری جب میں نے پہلی مرتبہ لوگوں کو اسی لاہور میں یہاں یہ کہتے ہیں وہ اس طرح تھا کہ بس جی نواز شریف دی کانی مو گئی ختم ہو گیا موازی ہو گیا نواز شریف انیس سو ترانوے میں جب علام صاحب خان نے اسمبلی توڑی وہ ختم ہو گیا جی اسٹیبلشمنٹ لائکے آئی سی ختم ہو گیا موازی دی کانی یہ چھڑ دیو ان فیر نہیں آندہ اس ملک میں اس ملک میں دوبارہ کون آیا ہے جو نواز شریف آ جائے گا وہ ختم ہو گی تیس سال پہلے انیس سو ترانوے دوہزار تئیس ختم ہو رہا ہے نواز شریف نہ صرف حال 21 اکتبر کو واپس آیا بلکہ اب مستقبل میں بھی وہی وزیراعظم نظر آ رہا ہے اس کے بعد ترین دشمن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلا وزیراعظم ہے آچھا وہ انیس سو ترانوے میں جو کہہ رہے تھے کہ یہ ماضی ہو گیا نواز شریف وہ ان کی مجورٹی کہ آپ دیکھیں وہ قبروں میں جا چکے ہیں وہ ماضی ہو چکے ہیں تو اس سے سبق کیا ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ ان بڑے واقعات میں کہ نواز شریف واپس آیا نواز شریف اگلا وزیراعظم ہے یہ باتیں جذباتی نعرے لگانے والے 93 میں بھی تھے اس کے بعد بھی تھے تیس سالوں میں جانی رہے اور وہی اب بھی ہیں آج بھی ہیں یہ مستقل یہی کہے چلے جا رہے ہیں ایک سال سے اراد علاقے چلے جا رہے ہیں کہ ختم ہو گیا نواز شریف واپس نہیں آئے گا ختم ہو گیا نواز شریف واپس نہیں آئے گا وہ آرہا ہے حاصل کیا کیا سبق حاصل کیا اگر آپ شر کے شعور میں رہیں گے ہر وقت پینک میں یہ کروں وہ کروں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور مقالمہ جو ہے وہ ممکنی نہ رہے تو اگر آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو رکھیں گے تو وہی انجام ہوگا جو نو میں کوپی ٹی آئی کے ساتھ ہو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ آرڈر ٹوٹ جاتا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہاں پہ اللہ معاف کرے کیا ہونا تھا اللہ معاف کرے کہ میں وہ تصویر نہیں کھیچنا چاہتا تصویر نہیں کھیچنا چاہتا اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو اللہ معاف کرے سیول وارز جہاں جہاں پہ ہوئی ہے آپ کو درجنوں مثالیں مل جائیں گے پھر دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اس طرح کے مثال دے پہ تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف سے میں یہ مثال دے رہا ہوں لیکن غزہ سے ملتا جلتا یعنی اس سے بھی شاید اس سے یقیناً برا ہوتا یہاں کیونکہ یہاں تو عبادی کے پاس اسلحہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے آرڈر کلایس ہو گیا رہی کچھ نہیں ایک تھانہ دوسرے آپ دیکھیں پھر ایڈنسٹریشن اگر آپس میں لڑ رہی ہوتی تو کیا حال ہوتا ادھر سے مغرب سے طالبان آتے یہاں سے بھارت بیٹھا پوری دنیا نیوکلئر یہاں موجود ہے ان کی دلچسپی صرف وہاں پہ ہے انہوں نے اس کو سکر کرنا تھا باقی انہوں نے کہتا ہے جانا میں جاؤ جو کرتے رہے واپس میں مارتے رہے 47 کے فسادات اللہ ماف کرے اس زمانے میں کلانیاں تلواریں وہ اتنے بھیانک فسادات تھے کہ بھارت اور پاکستان دونوں میں آج تک ان کی چوتھی پانچویں نسل میں وہ یادے تازہ ہیں 47 کے فسادات کچھ بھی نہ ہوتے خدا نہ خاص تر نومی کو اگر یہ بغاوت کرنے والے آرڈر توڑنے میں کامیاب ہو جاتے کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بغاوت کرنے والے انہوں نے آکے قبضہ تخت میں جمع لیا اس کے بعد خانہ جنگی ہونی تھی اللہ ماف کرے تو وہ ہے شر کا شعور اس سے نکلیں جذبات سے نکلیں اور دوسرا کیا ہے نواز شریف سے کیا سیکھنا میں نے گزارش کی ہے 93 میں جب لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا نواز شریف نے بھی تو کوئی بھائی طریقہ اختیار کیا تھا نا طاقت میں واپس آنے کا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی اس کو بھی تکلیف ہوئی تھی اس کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی تھی وہ بھی جیل میں گیا تھا اس پر بھی جھوٹے مقدمے بنے تھے اس کو بھی فوجی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی اسے اٹک کے اس قلعے میں رکھا گیا تھا عمران خان تو موج کر رہا ہے دیسی مرگے کھا رہا ہے اس کو تو اٹک کے قلعے میں جیل نہیں قلعے میں رکھا گیا تھا جو انگریوز نے بنایا تھا باغیوں کے لئے اس جگہ سے نکل کے اس نے سروائیول اپنا دیکھا نا کیونکہ شہور ہوش و حواس اس کے ساتھ جب آپ سٹریٹیجی بناتے ہیں تو پھر آپ کے راستے پولٹیکس آٹ آف پوسیبیلٹیز آپ راستے نکالتے ہیں سو ویلوگ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ ان واقعات سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے شر کا شعور لے کے گالم گلوچی کرتے رہنا ہے جذبات میں رہتے ہوئے مہتم ہی کرتے رہنا ہے تو ظاہر ہے پھر کون روک سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آنے والا سال آنے والا سارا وقت آپ سب کے لئے پاکستان کے لئے اس کے ہمسائیوں کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے دنیا بھر کے لئے بہت اچھا خوبصورت ہو کاش کہ ہمیں پاکستان کو امن نصیب ہو یقینا ہوگا انشاءاللہ الیکشن خیر و آفیت سے ہو جائیں منتخب قومت آئے ریجن میں ہمارے ہمسائیوں سے سب مکت رہے ہیں ایران سے اب آپ دیکھئے کیا افسوس کی بات ہے کہ ایران نے ابھی اپنی ایک لسٹ کو ایکسپینڈ کیا 33 مور کنٹریز they have added for visa free entry visa on arrival جیسے آپ ائرپورٹ پہ اس لسٹ میں سعودیہ شامل ہے اس لسٹ میں UAE کے سارے ممالک تقریبا سارے ممالک پورے ممالک شامل ہیں تقریبا کیا پورے شامل ہیں اس لسٹ میں کوئت شامل ہے بھارت شامل ہے پاکستان نہیں ہے ایران جس نے اب اپنا بارڈرز کو اوپن کر رہا ہے تیسے ممالک آئے ہیں اوہ بھائی اگر سعودیہ کے ان کے ڈیپلماتک اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور سعودی سٹیزنز کو ایران جانے کے لیے visa کی ضرورت نہیں ہے ان کو ائرپورٹ پہ مل جائے گا UAE کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ پہ مل جائے گا بھارت کو ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ پہ مل جائے گا پاکستان کو یہ سہولت اثر نہیں ہے تو آپ جس کے پیچھے لکے جذباتی ہو رہے تھے وہ تو ٹھیک ہو گئے تو سوچنا چاہیے نا ہم کہا گڑے ہیں تو ریجنل پیس ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا کاش ہمیں پاکستان کو نصیب ہو ہم سب کو نصیب ہو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلیہ بھی لوگ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ